اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس رب کائنات کے لئے جس کی دست قدرت میں ہم تمام کی جان ہیں تمام نعمت پروردگار دیتا ہے تمام نعمت پروردگار دیتا ہے رسک دیتا ہے جسے بے شمار دیتا ہے ایک دانہ ہی فقط بوتا ہے انسان لیکن اپنی قدرت سے دانے ہزار دیتا ہے یہ ہمارا نائند کلاس کا دا اسٹوری آف ٹی کا لیسن ہے دا اسٹوری آف ٹی دا اسٹوری آف ٹی کا مطلب اگر ہم دیکھیں تو ٹی کی کہانی چائے کی کہانی یعنی چائے کی ابتداء کس طرح سے ہوئی چائے کو سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا یا کس نے اس کو ڈسکور کیا چائے کا پینے کا چلن کس طرح سے وجود میں آیا اور اس سے ہمیں انسان کو کون کون سے فائدے ملتے ہیں کون کون سی نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کو پینے سے تو ہم اس کو اس لیسن کے اندر سمجھتے ہیں لیٹ اس بگین ویٹ آکویسچن لیٹ اس اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں لیٹ کا مطلب ہوتا ہے دول لیکن ہاں پر لیٹ اس یعنی ہمیں کرنے لیٹ اس پہلے ہمیں کھلنے دو لیٹ اس گو ہمیں جانے دو لیٹ اس بھی ٹاک ٹو ایچ ادھر چلو ہم ایک دوسری بات کرتے ہیں اس طرح کے سینٹر سے بولنے کے لئے اس کا استعمال کیا تھا لیٹ کا لیٹ اس بگین ویٹ آکویسچن چلو ہم قویسچن سے ابتدا کرتے ہیں چلو ہم سوال سے لیسن کی ابتدا کرتے ہیں can you name can you name can کا استعمال بھی ہم دیکھ چکے ہیں can کا مطلب ہوتا ہے سکتا ہوں یا سکتی ہوں can اسی طرح میکا بھی یوز کیا جاتا ہے میں پرمیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پرمیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم وہ کسی سے پرمیشن مانگنا ہو اور کین کے اندر کیا ہوتا ہے پاور ہوتا ہے پوسیبیلیٹی ہوتی ہے یعنی I can write ملک سکتا ہوں I can go میں جا سکتا ہوں میں کے اندر possibility نہیں ہوتا اس کے اندر پاور نہیں ہوتا ہے possibility نہیں ہوتا اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ امکان ہوتا ہے can کے اندر تو can you name کیا آپ نام بتا سکتے ہیں یعنی اب can کا استعمال کیا گیا تو بتا ہی سکتے ہیں the most widely consumed consume کا مطلب ہوتا ہے لینا کھانا بھی بول سکتے ہیں پینہ بھی بول سکتے ہیں consume دی لینا the most widely consumed simply past tense میں widely بڑے پیمانے کے اوپر most widely consumed beverage کا مطلب ہوتا ہے مشروب یعنی ایسی چیز جو پتلی سری کے جیسے پانی دودھ اس طرح کی چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں consumed beverage یعنی جو سکتے ہیں مشروب لی جاتی ہے یعنی پی جاتی ہے یعنی کیا آپ ایسی چیز کا نام بتا سکتے ہیں جو دنیا میں بڑے پیمانے کے اوپر بہت زیادہ پی جاتی ہے after water پانی کے بعد یعنی پانی نہیں پوچھ رہے وہ پانی کے بعد ایسی کون سی چیز ہے جس کو ہم بڑے پیمانے کے اوپر پیتے ہیں یا پھلی لیتے ہیں پرخیفز میری آف یو ہاو گیسٹ دا آنسر اوپرہ سنٹے سیمپل پاسٹ ٹینس میں تھا یہ پریزنٹ پرفیک ٹینس میں پریزنٹ پرفیک ٹینس بھی ہم دیکھ چکے ہیں پریزنٹ پرفیک ٹینس کے اندر سبجیٹ اگر سنگولار ہو تو پھر ہائیس کے ساتھ نے ورگ بو کا تھڑھ فارم استعمال کیا جاتا ہے اور اگر سبجیٹ اگر پی لیورل ہو تو پھر اس کے ساتھ نے خیو کے ساتھ نے ورگ بو کا تھڑھ فارم استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا خیو اور خیس کا صرف فرق ہے پرخیفز میری آف یو شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ گیسٹ گیسٹ کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا پہچھان لینا شاید آپ نے بہت سارے لوگوں نے پہچھان لیا ہو یا پھر آپ نے اندازہ لگا لیا ہو دا آنسر جواب کا شاید آپ کو معلوم پڑھ چکا ہو دا موسٹ پاپولر دی ویریج دا ورڈ اس ٹی دنیا میں سب سے زیادہ جو مشروب استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ٹی یعنی چاہ دا فریش آرومیٹک بریو فریش ترو تازہ آرومیٹک یعنی ایسا جو خوشبو دار ہو جس سے خوشبو مہنگے بریو کا مطلب ہوتا ہے عبالنا آرومیٹک بریو یعنی عبالنے کے بعد میں جس کے اندر خوشبو نکلے ویت ویچ جس سے پیپول لائک ٹو بگین دیر ڈے لوگ جس سے اپنی دن کی ابتداء کرنا پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں لائک کرنا ہے پسند کرنا ٹیک نا فریش یعنی ترو تازہ آرومیٹک کا مطلب ہوتا ہے خوشبو دار بریو کا مطلب ہوتا ہے عبالنا عبالنے کے عبالنا عبالنے کے بعد میں جس میں کچھ بھی پیدا ہو یعنی ایسی چیز سے بھی تویچ ایسی چیز سے لوگ کیا کرتے ہیں یہ سیمپل پریزنٹ ہے سبجٹ پلس ورب کا فرسٹ پام پیپل پلیورالا پیپل لائک پسند کرتے ہیں ٹو بگین یہ انفینیٹیو ورب شروع کرنا ٹو بگین دیر ڈے یعنی ان کے دن کی ابتداء وہ چائز سے شروع کرنا پسند کرتے ہیں ایٹ ہیسی ریفریشنگ اب یہ ہیسی اور ہیو کا یوز ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ہیسی کا بھی ہم نے دیکھے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے پاس میں ورب کا تھڑپا بانا شرط ہے لیکن اگر ہیس کے بعد یا پھر ہیو کے بعد اگر آرٹیکل کے ساتھ اگر ناؤن آتا ہے ناؤن کا یوز اگر کیا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے رکھنے کے لیے کسی بھی چیز کو رکھنا یعنی ہمارے اندر ایبیلیٹی ہونا ہمارے پاس میں کچھ چیز ہونا ہے آئی ہیو پین آئی ہیو بوک اس طرح میرے پاس پین ہے اسی طرح کا سینٹنس ہے ایٹ خائزہ ری فریشنگ یعنی ایٹ کے چائے کے لیے استعمال کیا گیا ہے ایٹ خائزہ ری فریشنگ یعنی یہ فرت بخش ہے یعنی اس کے در بہت توانائی سری کی چیز ہے اور کیا ہے ایسٹرینجنٹ ایسٹرینجنٹ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے یعنی ایسی چیز جو بہت دیدہ قڑک ہوتی ہے جس سے انسان کے در جوش پیدا ہو جائے شارپ جسے ہم کہہ سکتے ہیں فلیور فلیور مطلب ترو تازہ یعنی مزدیدار چیز بھی ہم کہہ سکتے ہیں یعنی چائے ایک ایسی چیزہ جو فرت بخش ہے یعنی اگر ہم تھکے ہو بہت زیادہ ہم کام کر چکے ہو تو چائے پینے سے ہمارے جسم کے اندر تازگی پیدا ہو جاتی ہے ایک ٹونک کے صریح کی یہ کام کرتی ہے اب یہ کیسے بنائی جاتی ہے ایٹ ایز میڈ بریو مانے اسے پہلے بتا چکے ہیں بریو کا مطلب ہوتا ہے اوبالنا یہ اوبال کر بنائی جاتی ہے کیا اوبال کر بنائی جاتی ہے that is by infuse infuse کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز میں ڈالنا infuse کرنا infusing in boiling water یعنی اوبالتے ہوئے پانی میں کچھ چیزیں ڈالی جاتی ہے اسے بنا جاتی ہے کیا ڈالی جاتی ہے دہ لیوز اینڈ شوٹس لیوز یعنی پتے اینڈ شوٹس کا مطلب ہوتا ہے کچھ کوپل جسے ہم کوپل کہتے ہیں جو نئی نئی چیز جو نکلتی ہے کوپل جسے ہم کہتے ہیں کوپل سے ڈالی جاتی ہے کچھ پتے کہا ہے کہ آف پلانٹ پودے کے کون سے پودے کے جس کا باٹر نیکل نیم اس دہ کیمیلیا سینسس جس کا باٹر نیکل جس کا نباتی نام جو ہے کیمیلیا سینسس سائنسس جس کا کیمیلیا سینسس نام ہے نباتی نباتات کے اندر جس کا نام کیا ہے کیمیلیا سینسس کر کے اس کا نام ہے اس پودے کے کچھ کوپلے اور کچھ پتے اُبلتے ہوئے پالی میں ڈال کر چائے کو بنایا جاتا ہے دہ لیوز آر ایٹ فرسٹ ڈرائیوٹ اب جو پتے جو ڈالے جاتے تو وہرے ہرے پتے نہیں ڈالے جاتے لئے اس کی ترتیب کیا ہے لیوز آر ایٹ فرسٹ سب سے پہلے دہ لی ہے یہ بھی سمبل پریزینٹ از کا پیسی وائز ہے درائی یعنی سکھانا سکھایا جاتا ہے کیوئر 잖아 لیجنہ پہ ساپ کیا جاتا ہے یعنی اس چند اگر گندگی ہو تو اس کو ساپ کیا جاتا ہے کیوئرڈ کیا جاتا ہے and پروسیڈ پروسیڈ کا مندر پھر اسکا پھر امل کیا جاتا ہے enses کو درائیڈ کیا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے اس کو کیوئرڈ کیا جاتا ہے نیسٹ پرگراف Kamblia census is an evergreen plant کیسا پلانٹ ہے جو کیملیا سینسی جو پلانٹ ہے پودا یہ ایور گرین ہمیشہ صدا باہر پودا رہتا ہے یہ ڈیٹ گروہ سے ان ٹروپیکل ان سب ٹروپیکل کلائیمیٹس یہ آئیسی آب و ہوا میں کلائیمیٹ کلائیمیٹ یعنی آب و ہوا ایسی آب و ہوا میں پیدا ہوتا ہے جس جہاں منتقہ ہارا جسے کہتے ہیں منتقہ ہارا جو بیچ کے جو ہمارا پتہ ہوتا ہے یا منتقہ ہارا جہاں پاہ پائی جاتی ہے اس کے تو ٹروپیکل اور دوسرا سب ٹروپیکل کلائیمیٹ ہے ٹروپیکل یعنی منتقہ ہارا اور نہیں منتقہ ہارا علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے بہت زیادہ اگتا ہے بہت زیادہ ٹی پلانٹس ریکوائر ایٹ لیسٹ ہنڈریڈ اینڈ ون ٹوئنٹی فائی سیمس آف رین فال ایئر اب اس کو پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے ٹی پلانٹس ریکوائر سمپل پریزنٹس کو ضرورت ہوتی ہے پانی کی کتنی ایٹ لیسٹ کم سے کم ہنڈریڈ ایک سو اور یا پھر ایک سو پچیس سیمس سی سنٹی میٹر بولے یا پھر سیمس آف رین فال کی ضرورت ہوتی ہے اسے اور یہ ایک سال کے اندر اور پریفر آئیسیڈ سولز اور زمین کو بھی کیسے وہ زیادہ پسند کرتی ہے زیادہ پریفر کرتی ہے زیادہ ترجی کونسی زمین کو دیتی ہے جس کے اندر کونتی ہے آئیسی ڈک سولز جو تیزا بھی زمین ہو آئیسی زمین اس کے لئے بہت زیادہ بینیفیشن ہوتی ہے بہت زیادہ فرط بخش بھی ہم کہے سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ زیادہ وہ پھر بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہے مینی آب دہ وارس بیسٹ ٹی اسٹیٹس ٹی اسٹیٹس یعنی بہت زیادہ جو بہت زیادہ جو مقامات ہے جہاں پہ چائے جو پیدا ہوتی ہے اسٹیٹ مقامات جو ہے بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ چاہے پیدا ہوتی ہے بنتی ہے آر لوکیٹیٹ لوکیٹ واقع ہونا یہ سیمپل پریزنٹس کا یہ بھی پیچو ہے آر لوکیٹیٹ واقع ہیں ہیل سلوپس پہاڑوں کی ڈھلانوں کے اوپر زیادہ یہ اوپائی جاتی ہے اگایا جاتی ہے ایٹ ایلیویشن کا مطلب ہوتا ہے بلندی یعنی پہاڑ جو ڈھلان والے پہاڑ کے اوپر اس کو بنایا ہے پیدا کیا جاتا ہے اس کو بویا جاتا ہے گرو کیا جاتا ہے اگایا جاتا ہے اپ ٹو ون تھاوزنڈ فائی ہنڈرڈ یعنی فیپٹین ہنڈرڈ میٹرز یعنی پاندرہ سو میٹرز کی بلندی کے اوپر اس کو اگایا جاتا ہے اب وہ کلائی میٹ اس کے لئے شاید بہت اچھا ہوتا ہوں گا ایٹ ایسا کہا جاتا ہے ڈھٹی پلانٹس گرو سلولی ایسا کہا جاتا ہے کہ ٹی کا جو پلانٹ اب ہو جاتا دھیرے دھیرے گرو ہوتا ہے سیمپل پریزینٹس ہے اگتا ہے بڑھتا ہے اینڈ ایکوائر ریچر فلیور ایٹس ہائیٹ اور اتنی اوچائے کے اوپر اس کو کیا ہوتا ہے ایک جو ضرورت اس کو ہوتی ہے وہ ریچر فلیور یعنی اس کو لذت اور مہک اس کو خونا ہوا کی آب و ہوا کی سورج کی پانی کی جو بھی چیز اس کو ریکوائر ہونا اس کو وہاں پر ریچر ملتی ہے بڑے پیمانے پر اسی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ وہ اگتی ہے وہ زیادہ فروغ پاتی ہے نشو لما وہ ہوتی ہے ایسے علاقے میں وہ پائی جاتی ہے ورن در پلانٹس میچور ہو جانا جب وہ بلوگ پہ آجانا جب وہ شباب پہ آجانا جب وہ پیٹ پنک جانا جی بھی ہم کہہ سکتے ہیں پوری طرح سے بڑ جانا بھی ہم کہہ سکتے ہیں ورن در پلانٹس میچور جب میچور ہو جاتے ہیں only the top one two inches of the plants are picked تو پھر کیا کہہ جاتا ہے صرف اس میں سے ایک یا دو انچ ہی صرف only only the top اوپر کا جو اس کا جو کوپل ہوتی ہے one two inches of the plant are picked pick کا مطلب ہوتا ہے توڑنا pick up کرنا اسے توڑا جاتا ہے these birds and leaves birds جو ہے تو وہی کونپلیں and leaves پتے are called fleshes انہیں کیا کہا جاتا ہے fleshes کہا جاتا ہے کونپلیں کہا جاتا ہے جو چمکدار ہوتی ہے انہیں وہ اسے کہا جاتا ہے a new flesh appears on the plant every seven to ten days یعنی ایک بار اس کو توڑ لیئے اس کو fleshes کو کونپلیں کو تو پھر کونپل جو ہے وہ سات سے دس دن کے اندر دو بارت سے وہ آ جاتی ہے دو بارت سے وہ آ جاتی ہے اپیر ہو جاتی ہے زائر ہو جاتی ہے on the plant every seven to ten days so during the peak growing season during the درمیان میں the peak growing season جو بڑے پیمانے کے اپر جو موسم جو اروج پر ہوتا ہے جو اس کے لئے مناصم جو اروج پر ہوتا ہے season جو جو ہوتا ہے peak growing season جسے ہم پر کہتے ہیں جو اس کے لئے بہت زیادہ بڑھنے کا جو موسم ہوتا ہے تو اس میں وہ ساتھ سے دستے میں وہ آ جاتی ہے left to grow on its own اگر اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے قدرتی طور پر ہی اس کو اگر چھوڑ دیا جائے اس کی نوشن اما نہ کیا جائے اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے left to grow on its own اس کو قدرتی طور پر چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے تو پھر the tea plant میں actually grow into a small tree تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ چھوٹے چھوٹی رہ جاتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارا پر جو جو بھی فصل بوئی جاتی ہے تو اس کی بہت زیادہ ہم کو دیکھ بھال کرنا ہوتی ہے نشن اما اس کی کرنا ہوتی ہے تو پھر اگر نہیں کریں تو پھر وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں small رہ جاتے ہیں but in all tea gardens لیکن جتنے بھی tea کے گارڈنز ہوتے ہیں باغت ہوتے ہیں the plants are print and kept print کا مطلب ہوتا ہے چھاٹنا چھاٹنا مطلب جو بھی اس کے آتراف میں جو بھی اس کے جو فالتو جو پودے اگھ جاتے ہیں اس کو نکالنا اس کی نشن اما کرنا اس کو فروغ دینا اس کو جو بھی دوائی جو ضرور تھا اس کو وہ دینا and kept at a height of about 3 feet اور کتنی اس کو کم سے کم 3 feet کے اوپر رکھا جاتا ہے اس کو kept کیا جاتا ہے رکھا جاتا ہے west high ہماری کمر کے اتنے height پر اس کو رکھا جاتا ہے کیوں to enable easy plucking of the leaves تاکہ ہم اس کے جو کمپلے اس کے جو پتے اس کے جو فلیشیس ہے اس کو ہم آنسانی سے توڑ سکے اور پھر توڑنے کے بعد اس کو سکھا جاتا ہے اور سکھانے کے بعد اس کو جو بھی اس کی ترتیب اس طرح سے پھر وہ چائے ہمارے سامنے اس کو پیش کی جاتی ہے